قرآن مکمل طور پر اگر میں یہ کہوں کہ یہ چھ ہزار آگے چھ ہزار چھ سو چھ اٹھ سٹھ اب یہ کس نے تعلیم دی ہے پاکستان میں یہ چھ ہزار چھ سو چھ اٹھ سٹھ یہ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا اس کا منبض بھول گیا مجھے ابھی کہ یہ کس نے پہلے یہ افواہ اڑائی ہے کہ قرآن میں چھ ہزار چھ سو چھ اٹھ سٹھ آیا تھے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے دوبارہ رجوع کر کے بتا سکتا ہوں آپ کو خوج میں نے لگا لیا تھا عرصے سے اس خوج میں تھا کہ یہ کس کی کاروائی ہے اتنی بڑی غلط فہمی قرآن پڑھنے والے قرآن روز آپ کے پاس ہے روز پڑھتے بھی وہ پھر بھی یہ نہیں پتا کہ کتنی آیات ہیں ان آیات میں اگر میں یہ کہوں کہ چھ ہزار آیات سوشیالوجی کی ہیں سماجی مسائل کی ہیں اجتماعی موضوعات کی ہیں اجتماعی بگاڑ اور اجتماعی اصلاح کی ہیں چونکہ قرآن ہدایت ہے اور ہدایت کا رخ سماج کی طرف ہے اجتماع کی طرف ہے فرد کی طرف نہیں ہے یعنی جب آپ میں مثال دیتا ہوں سمجھ میں آجائے گی بات آپ کسی بچے کو چھوٹا بچہ ہے شیرخار پیدا ہوا ہے آفتے کا ہے دو آفتے کا ہے چھے ماہ کا ہے آپ اس کو کوئی مدد دینا چاہتے ہیں بچے کو خوراک دینا چاہتے ہیں بچے کو دوا دینا چاہتے ہیں بچے کے لیے کوئی بھی چیز آپ آپ کا ادارہ ہے آپ ویل فیر کا کام کرتے ہیں بچوں کے لیے اس بچے کے لیے کچھ بھی آپ نے اگر دینا ہے کسے دیں گے جا کر بچے کی مدد کرنا چاہتے ہیں نا بچے کو دوا بچے کے کپڑے بچے کے خوراک بچے کا دودھ کوئی چیزیں جو بچے کے لیے چاہیے وہ آپ کس کو دیں گے جا کر کس کو ماں کو دیں گے درست کام بھی یہی ہے دینا بچے کو ہے لیکن کس کے حوالے کریں گے ماں کے حوالے کریں گے جو ماں کو دیں گے بچے کو پہنچے گا اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے وہ پھر اگر بچے کو چاہتے ہیں صحت مند ہو ماں کے پیٹ میں کس کو دیں گے یہ ساری وٹامنز کس کو دیں گے آپ ماں کو پلائیں گے جو کچھ ماں کو ملے گا وہ سارا بچے میں یقینا منتقل ہو جائے گا اور یہی تو قرآن میں اللہ نے کیا ہے تم انفرادی بچے ہو سوسائٹی کی آغوش میں وہ تمہاری ماں ہیں سماج تمہاری ماں ہیں اللہ نے تمہاری رہنمائی ساری تمہاری ماں کو دیئے سوسائٹی کو دیئے سماج کو دیئے تاکہ یہ ماں اس کو اپنی آغوش میں پالے مجتحد نہیں متوجہ ہوئے انفرادی احکام نکال لیے سماجی احکام چھوڑ دیئے اب یہ کمی ہے اس لیے جب ایسا پڑھتا ہوں تو وہ شکشکہ تازہ ہو جاتا ہے امیر المومنین کے فرمان کے مطابق تل کا شکشکت ان حدرت کبھی کبھی بڑک اٹھتا ہے یہ